پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس میں الیکشن ہو گئے رزلٹس بھی آ گئے اور میں پاکستان کے قبضے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہتے تو وہاں اس کو ازاد کشمیر ہیں مگر جس طرح کے الیکشن ہوئے اور جس طرح کے زلٹس آئے وہاں کی پولٹیکل پارٹیز کا یہی کہنا ہے کہ یہ ازادانہ الیکشن نہیں تھے میں جب پولٹیکل پارٹیز کی بات کرتا ہوں تو آپوزیشن کی جو سینٹر میں آپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور کشمیر میں جو اقتدار میں پارٹی تھی کل تک پی ایم ایل این وہ اس وقت آلموس بڑی پارٹیوں میں سب سے پیچھے دکھائی دے رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں میں نے ابھی پچھلے دنوں ہی بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ اس مسئلہ پہ الیکشن سے پہلے بات چیت کی تھی جو انہوں نے پردیکشن کی تھی وہی ثابت ہوئی انہی کے این مطابق ریزلٹ آئے آج ہم میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ تھرڈ اپینین میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس طرح کا جو انتخابی عمل ہے آفٹر آل کب تک چلتا رہے گا ویلکم بریسٹر بشانی صاحب بشانی صاحب جو آپ نے باتیں کی تھی چند روز پہلے الیکشن سے پہلے وہی آلموسٹ ہم نے عملی طور پر دیکھی کہ جس طرح الیکشن کے زلط سامنے آئے ہیں مریم نواز بھی اس پر خوش نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اگرچہ گراف بہتر ہوا ہے وہ بھی پورے خوش نہیں ہیں اور پی ٹی آئے خوش ہے سوال یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن ریزلٹس آپ کو تو کاری رہے تھے لیکن جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ کو گراؤنڈز پہ کیسے لگتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جنون ریزلٹس ہیں یا ویسے ہی ہیں جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے نہیں جناب یہ تو صرف میں ہی نہیں بلکہ آپ یوں ساملے ہیں کہ موسٹلی جو تجزیہ کار تھے یا جن لوگوں کی نظر تھی آزاد کشمیر کے انتخابات پہ ان کی رائے میں یہ جو ہے بلکل وہی ہوا جو وہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ ہونے والا ہے کہ اس میں یہ کلیر بات تھی کہ یہ الیکشن اس طریقے سے فیئر طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں چونکہ اس کے جو ڈیفرنٹ وجوہات ہم نے بیان کی تھی وہ تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں نا جی فیکٹس آن دا گراؤنڈز تھے کہ جو کچھ وہاں پہ موجود تھا ان چیزوں کی موجودگی میں آپ کسی بھی سیچویشن میں کہیں بھی الیکشن کرا دیں تو ان کو آپ فیئر الیکشن نہیں کہہ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے چونکہ اس کی جو پری کنڈیشنز تھی وہاں پہ پری ریکوزٹ ہیں آپ کو فیئر الیکشن کے لیے پوری دنیا میں تو اس وقت ہم نے جو میں آپ کے آڈینز کی ذرا یاد دانی کے لیے یہ تھوڑا ریکیپ کروں کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کانڈیڈیٹس کے لیے جو ہے نا وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے کہ ایمپارٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جس کے بغیر آپ کہیں بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے الیکشن فیئر ہوئے ہوا وہاں آپ دنیا کی ویل اسٹابلش ڈیمارکریسی میں ہی کر لیں یہ کینیڈا سویڈن ناروے اس طرح کی بھی ڈیمارکریسی میں اگر آپ اس طرح کے قانون بنا لیں آج کہ یہ پارٹی انتخابات میں حسانی لے سکتی یہ شخص انتخاب میں حسانی لے سکتا یہ نظریہ جو ہے رکھنے والے لوگوں کو انتخاب میں حسان لینے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کے بعد جو انتخابات کراتے ہیں ان کو آپ فیئر انتخاب کلیم نہیں کر سکتے اور اس میں یہ کوئی بیعث نہیں کہ جن لوگوں کو آپ انتخاب میں حسانی لینے دیتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے اگر آپ کہ یہ جو ہے وہ بتیس تین تیس لاکھ ووٹر ہیں یا چالیس لاکھ پچاس لاکھ کر لیں ووٹر ہیں تو ان میں سے اگر ایک شخص بھی جو ہے جو اس کا رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ٹو بی ووٹڈ ہے اس کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں اس کو آپ اٹھا دیتے ہیں تو وہ پورا انتخاب جو ہے وہ انفیر ہے اور آپ کبھی کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ درست ہے اس میں بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیوار سے لگایا اب یہ جو انتخابات کا شروع ہی اس پہ ہوا تھا کہ جی پہلے انہوں نے شروع کیا میرے خیال میں پتہ نہیں میں نے اس وقت آپ سے بات کی یا نہیں یہ جو پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو ریجسٹریشن کا عمل انہوں نے شروع کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آزاد کشمیر میں انتخاب لڑنے کے لیے ہر پولٹیکل پارٹی کا راجسٹر ہونا ضروری ہے اور یہ اس طرح کا کانون دنیا کے کئی ملکوں میں ہر جگہ موجود ہے ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لیکن لیکن کے بعد کہ کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا سٹیٹ آپ جمعہ اور کشمیر ایکسیشن ٹو پاکستان پہ بیلیو نہیں کرتی وہ الیکشن کمیشن میں راجسٹر ہوئی نہیں سکتی لیں بھائی ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہے اہر بعد پہ آپ کا کھانا پینا اورنا بچونا آپ کا جو ہے وہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی قراردادیں اور آپ بات بات پہ ان قراردادوں کا مذہب کی طرح ورد کرتے ہیں جس طرح دروشری پڑھتے ہیں ملنان لوگ اور دوسری طرف آپ وہی جو سبجیکٹ ہے ان قراردادوں کا اس میں جا کے قانون بنا دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو آدمی ان قراردادوں کی روشنی میں سوچنے کی کوشش کرے گا یا خیالات رکھے گا یا پولٹیکل پارٹی بنائے گا اسوییشن بنائے گا اس کو الیکشن میں احصہ لینے کا اختیار نہیں ہے یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ابھی کال پرائم نیسٹر نے بھی کہا ریفرینڈم کرائیں گے لوگ چاہیں تو اندستان کے ساتھ چاہیں چاہیں پاکستان کے ساتھ لیکن پاکستان پھر ان کو اختیار دے گا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ جا کے تو آزاد رہنا چاہتے ہیں یعنی جو کہ ایک بڑی ایک بہت سبجیکٹ آف جوک ہے اس وقت پولٹیکل حلقوں میں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں دوسری طرف اگر آزاد کشمیر کے لوگ یہ تحق کر لیں کچھ لوگ اور ایسے لوگ کی کم ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے تو صرف اندستان سے علاق کرنا ہے تو کیا آپ ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے تو الیکشن کا حصہ نہیں لینے دیں گے الیکشن میں محض اس بنیاد پہ کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خود ہی جو ہے وہ یونائٹی نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں وہاں کے عوام کے جو رائٹس آصل ہیں ان پہ لات مار دی اور پھر آپ لوگوں کو بیوکوف کیوں گنا رہے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں یعنی کوئی عادت ہوتی ہے نا ایک ہوتا ہے نا بیوکوف قسم انہیں کی یا سمجھانے کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے جس میں بندہ تھوڑا لحاظ رکھتا ہے کہ یار یہ بندہ آخر سمجھ جائے گا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ اب آپ دیکھیں اس طرح کے قانون کی موجودگی میں چالیس پارٹیاں جو ہیں پاک آزاد کشمیر میں میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں اور یہ تیہ کرنا جمہوریتوں میں کسی کا کام نہیں ہوتا بغیر الیکشن میں جائے ہوئے ہیں الیکشن وائد کرائیٹریہ ہوتا ہے جس سے گزرنے کے بعد آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں کون سی پارٹی بڑی ہے یا چھوٹی ہے آپ اگر پہلے ہی بیٹھ کے فتوہ دے دیں کہ یہ پارٹی چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے تو پھر الیکشن کا مقصد کیا رہا تو اس نکتہ نظر سے جو قانون انہوں نے ابنایا اس کے نتیجے میں چالیس پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن سے باہر ہو گئی چونکہ وہ انتخابات میں اس لیے نہیں لے سکتی تھی کہ وہ آئیڈیالوجی اب پاکستان پہ بلیو نہیں کرتی جو کہ ٹو نیشن تیوری کے بیس پہ اور وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ ایکسیشن آف سٹیٹ تو چالیس آپ نے نکال دی جبکہ اس کی جگہ آپ نے یہ لبائک والی جو پارٹی ہے جس پہ آپ نے خود چارج لگایا کہ یہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے اور اس کو ہم نے بین کیا پاکستان میں اس نے وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا اور پانچ پرسنٹ ووٹ لے لی جبکہ دوسری طرف پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ نن وائلنس پہ بلیو کرنے والے لیکن ان کا جو رائٹ بنتا ہے یونیورسل جو اکنالجمنٹ ہے رائٹس کی اس کی روشنی میں ہے یا یونائٹی نیشن کی سکیورٹی کانسل کی روشنی میں ہے یا خود آپ کے پاکستان کے آرٹیکل ٹو سیونٹی فائیب فیفٹی سیونٹی فائیب اس کی روشنی میں ہے یہ انصاف ذرا درست کرنے کا ہے انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ حصہ نہیں لے سکتے حالوں کہ ان چیزوں کی روشنی میں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ جائیں چاہیں تو انڈیا کے ساتھ جائیں اور قانون آزادی ہے اند کی روشنی میں اگر دیکھا جائے جو کہ بیس تھا کرییشن آف پاکستان اور پارٹیشن کا اور اس میں ان کو یہ اختیار بھی تا کہ چاہیں تو وہ الگ بھی رہ سکتے ہیں اور جو کہ ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ سب سے پہلے کسی خاتون سے شادی کریں گے اور پھر اس کی اس شادی کو ریفاری ویریفائی کرنے کے لیے اس کو اختیار دیں گے کہ وہ اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو طلاق لے تاکہ یہ بات کنفرم ہو کہ اس کی شادی درستی ہے یعنی یہ آپ دیکھیں ریفرینڈم کرا کے پہلے شامل کریں گے پھر ایک اور ریفرینڈم کرا کے یہ پوچھیں گے کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی کام ایسی ہے جس کے اندر اکل کا شعور کا یا عزت نفس کا کوئی ذرہ برابر بھی ہے وہ کیا اس بات سے انکار کرے گی کہ ہم آزاد نہیں رہنا چاہتے ہیں یعنی یہ کس قسم کا سوال ہے یہ سوال آپ ان لوگوں سے نہیں کر سکتے جن کو آپ لوگ سمجھتے ہیں یا انسان سمجھتے ہیں یہ سوال آپ صرف ایسے لوگوں سے کر سکتے ہیں جن کو آپ بالکل بے فکوف بلکہ وہ ساری فارمائی لینگویج لیکن اللہ کے پتھے سمجھتے ہیں ان سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں بھئی یہ کوئی بات ہے کو کہے گا میں آزاد نہیں رہنا چاہتا آزادی کوئی کلنک ہے یا یہ کوئی کسی طرح کا کوئی جناب جو ہے وہ تانہ ہے یا کیا چیز ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اب ان میں سے کتنے پرسن لوگوں کو آپ نے باہر نکال دیا یہ کالا کانون بنا کے ڈسکریمنیٹوری لا انٹروڈیوز کر کے تو آپ نے الیکشن کی جو ویلیڈیٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے اسی کو چلنے کر دی اس کے بعد آپ نے یہاں ہی نہیں بس کیا بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی پولٹیکل پارٹی ایسا کر کے جو مطلب کسی طریقے سے لکھ کے دیکھے بھی تو ریجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کے کانڈیڈیٹ سے پھر آپ الف لیں گے ماجسٹریٹ کے سامنے کہ وہ جناب لکھ کے دے گا کہ میں جو ایکسیشن آف پاکستان پہ بلیو کرتا ہوں مگر نہیں کرتا تو اس کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجسٹ کر دیے جائیں گے اور اگر اس کے بعد بھی وہ کسی طریقے سے کر کے کر لیتا ہے تو بعد میں اسمبلی میں جب وہ الف ہٹھائے گا تو پھر اس کو یہ الف دیا جائے گا پھر آپ کے تین ایسے الف ہیں جن میں کہ یہ خوفناک قسم کی ڈسکرمنیشن ہے اور آپ نے ایک اسالٹ کیا ہوا ایک پاپولیشن کے ڈمارکریٹیکل فنڈامنٹل رائٹس پہ تو آپ کہتے ہیں ہم یہ ہاں الیکشن کرا رہے ہیں اور ہم یہاں کے عوام کی جو ویل فیر ہے اور افلاو بہبود ہے اس کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں ایک تو اس میں سے ایک پورا سیگمٹ آف سوسائٹی آپ نے باہر نکال دیا اب ان لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ اب ترادکل کا جلسہ دیکھ لیں غیر جانب دار لوگوں کی رائے ہے کہ ترادکل کے جلسے میں جب پرائم نیسٹر جو صاحب کے پاس جتنے لوگ تھے تقریباً اتنے لوگ باہر سڑک پہ اتجاد کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے الیکشن نہیں لنے دی کہ جناب ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بالکل ساتھ ہیں جو کہ ان کے ساتھ زہتی ہوئی ہے اور ان کو نکالا گیا اور انہوں نے بائی کارڈ کی کال دی ہوئی تھی اب یہ جو بائی کارڈ کی کال ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اگر دوسرے نکتہ نظر سے تو ظاہر ہے کہ الیکشن کی جو ویلیڈیٹی ہے اور اس میں جو داندلی کا انصر ہے وہ میں نہیں کہتا وہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے بھی ٹویٹ کر دیا وہ مریم نواز شریف نے بھی ٹویٹ کر دیا وہ جو پارٹی ہیں اس میں حصہ لے رہی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا اور جو نہیں لے رہی تھی بائی کارڈ کیا ہوا تا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ داندلی ہوئی ہے اور ان الیکشن کو کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں کہا جا سکتا یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو الیکشن میٹیریل ہیں جو بیلٹ باکسز ہیں اور یہ جو دوسرا سامان آپ یوز کر رہے تھے الیکشن کے لیے وہ تحریک انصاف کی گاڑیوں پہ جو ہے ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا جن پہ سامنے جنڈے اور بینر لگے ہوئے تھے وہ اس کام میں مصروف تھی اور تحریک انصاف کے جو برکرز تھے وہ سامنے لوگوں کو دمکیاں دے رہتے کہ ہمارے پیچھے ایجنسیاں کھڑی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیچھے فوج کھڑی ہے ہمارے پیچھے ادارے کھڑے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی بات نہ کریں وہ آپ نے ایک ٹیپ سنی ہوگی جو ایک شخص جو اس وقت پرائم نسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے پیسے کے بنیاد پہ تحریک انصاف کا اس کی گفتگو ایک جماعت اسلامی کے لیڈر سے جس نے تیس سال امیر رہنے کے بعد بارگیننگ کی ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جی ہمیں ایجنسیو نے کہا ہے وہ سکیورٹی ایجنسیو جو ملک کی محافظ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ترابی صاحب کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے اب ان آلات کے بعد آپ کو کتنے ثبوت چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو رہا ہے اور مینیپولیٹ ہوا ہے اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے جو اسالٹ کیا وہ الیکٹیبلز پہ اس پہ مجھے بہت بڑا پرابلم ہے میں کسی بھی اسے الیکشن کو فیر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کہیں بھی آپ کوٹ آف لاب میں یا پیپل کوٹ میں فیر قرار نہیں دے سکتے جہاں پہ آپ اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے اوور نائٹ ایک پارٹی سے نکال کے دوسرے میں ڈالیں اور وہ ایسے لوگ ہوں جن کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں کرپشن کی جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں جس طرح پاکستان میں ہوا ہے اور ان پہ جو ہے وہ باقیدہ آپ دمکیاں دیں ان کو کہ اگر جی آپ ادھر نہیں آتے تو ہم آپ کے خلاف نیپ کے ذریعے جو ہے جو نیپ کے ایکول ہے وہاں پہ اتصاب بیوروز میں جو ہے فائلیں کھول دیں گے اس کے ذریعے آپ نے نواز شریف کی وہاں جو پارٹی ہے اس میں توڑ کوڑ کی اور پہلے ہی دیس پندرہ لوگ آپ نے ادھر سے ادھر کر لیے اس کے بعد الیکشن میں جو ہے وہ گارمنٹ آف پاکستان افیشلی انوالو ہے چونکہ جب پرائم منسٹر آپ کی کمپینٹ چلا رہا ہے سرکاری خرچے پہ یہ کسی کو ہوش تک نہیں ہے کہ جب آپ ایک ایسی ٹیریٹوری میں انتخابات کرا رہے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے تو آپ کو کس نے یہ اشتیار دیا کہ آپ پاکستان کی ٹریجری سے پیسے نکال کے تو وہاں جا کے لوگوں کو دیں اور جو آپ کے منسٹر صاحب تھے گنڈا پور صاحب ان کے جو الفاظ تھے کہ دو دو ٹکے کے لوگ اس کا بعد میں جو ہے وہاں پہ سامنے نظر آیا کہ ووٹ خریدے گے اور سامنے لوگ پیسے دیتے ہوئے اور پیسے لیتے ہوئے دیکھے گے یہ پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان میں کونسی کوئی آئیڈیل ڈیمارکریسی ہے کہ ہم اس کی مثال دیں لیکن ڈیمارکریسی جو بنیادی طور پہ ایک ایسا ایک عمل ہے جس کے اندر اگر آپ حرکت کا ہے خوف کا ہے ایجنسیز کا ہے تو آپ ان الیکشن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ فیر ہیں لیکن جن لوگوں نے چار چار لاکھ ووٹ لیے جس میں کہ مسلم لیگ نون شامل ہے چار لاکھ سے اوپر ووٹ لیے انہوں نے یا پیپلز پارٹی نے جس نے باروں سے زیادہ سیٹیں لی جب انہوں نے خود کنفرم کر لیا کہ داندلی ہوئی ہے حالانکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں وہاں عام تاثر یہ تھا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تیہ ہو گیا ہے بہت سارے معاملات میں اور اب یہ سمجھ لیں کہ ایک ریپلیسنگ پارٹی کے طور پہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ ایک متبادل پارٹی جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی والے کسی وقت ان کی بات نہیں مانتے تو متبادل کے طور پہ ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بلاول صاحب نے ٹویٹ کر دیا جی کہ یہ داندلی ہوئی ہے اور ہم یہ الیکشن کے نتائب نہیں مانتے ہیں بارہ سیٹے لینے کے باوجود تو یہ سر دوسری چیز تیسری جو داندلی کا اب ابتدا ہو گیا وہ جو ماجرین کی بارہ سیٹے تھی کین یو امیجن کہ ایک سیٹ ایسی ہے جس پہ سات سو ووٹ لے کے ایک آدمی میبر بن گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس قانون کے تحت کس اخلاق کے تحت کس ضابطے کے تحت یہ بارہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں چلیں آپ اگر پاکستان کے چار صوبے ہیں چار سیٹیں رکھ دیتے ہیں تو ہم ان کے اگر کوئی چلیں دو دو ہزار چار چار ہزار ووٹ ہے تو ہم برداشت کر لیں کہ جی کشمیری ماجرین کے نام پہ یا مسئلہ کشمیر کے نام پہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے یہ جو ڈراما آپ نے کیا ہوا ہے ایک پولنگ سٹیشن ایسا تھا جس میں تین ووٹ تھے تو آپ نے ایک پولنگ سٹیشن کھولا ہوا ہے اس حساب سے وہ بارہ میں سے نو سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے گئی جو کہ کلیرلی سیدھی سیدھی بات ہے کہ جہاں پانچ سو اور سات سو ووٹ لینے والا آریہ جیت رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی اور منسٹروں کی یہ جو انوالمنٹ ہے کہ گھر گھر جا کے تو وہاں جو ہے وہ پیسوں کی افر اور یہ چیزیں کرتے ہیں چوتھی چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جو پروٹوکول ایشو کیا تھا الیکشن کا اس کے اندر جو بھی ٹرمز اور کنڈیشنز تھی ان کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ منسٹرز نے یہ جو لاکھوں اور ہزاروں جاب اور کرون روپے اور یہ جو سارے جو اعلان کیے ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ الیکشن جو ہے ان کو آپ فیئر قرار نہیں دے سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اس سے بھی آگے آپ دیکھیں کہ جو حکومت بنے گی میں اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں آج بھی جسا آدمی کو وامزیراعظم بنانے کے لیے ڈسکس ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آزار کشمیر کی پالیٹکس کے ساتھ اس کے پاس پیسے ہیں اور پیسے اس نے کوئی یہ نہیں کہ ان کو ڈاؤن پلے کیا اس نے سامنے پیش کیے اور سامنے دیکھے تو اس نے جو ہے وہ سیچویشن جو ہے وہ چینج کی ہے تو ان آلات میں اگر آپ کہیں کہ جی یہ کوئی الیکشن ہو گئے اور بہت اچھا ہوا تو یہ ڈیمارکریسی کے ماتے پہ بہت بڑا تماشا ہے میں سامنے تھا ہوں کہ افسوسناک بات ہے جی آپ نے دو نکتے بہت اچھے اٹھائے اور بڑے اہم ہیں ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی سیٹوں کا نمبر جو بڑھتا ہے جو گراؤن پہ کیمپینے میں نظر آتی تھی وہ اتنی بڑی ان کی پاپولیریٹی کی نہیں تھی وہ مسلم لیگ نواز کی تھی تو واقعی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئے کے بعد رکھنا چاہ رہے ہیں ان کا ٹویٹ کرنا مسئلہ بلاول کا وہ ایک جیسے ہم کوٹ ان کوٹ نورہ کشتی کہہ دیتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ ازاد کشمیر چونکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹٹ ٹیرٹریہ پاکستان یہ بات کرتا ہے میں اتنے ہی قابضانہ قسم کے جو الیکشن ہے اس سے دنیا کو میسج کیا ملے گا اگرچہ یہ پہلی بار ایسے زلس نہیں آئے میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے دنیا کو کیا میسج ملے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا دنیا کو بتا سکے گی کہ کشمیری ان کے ساتھ ہیں اور ایک اور اہم بات آپ نے کہا کہ جو نیشنلس پارٹیاں تھی ان کو نکال دیا گیا مجھے اس حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ چونکہ خود اس علاقے سے آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے وہاں دوستوں سے جو ایک نیشنلس پارٹیاں ہیں وہ بشک چھوٹ چھوٹی ہو لیکن وہ مل ملا کے ان کی ایک اچھی خاصی آواز بنتی ہے وہ آفٹر آل پھر کیسے رییکٹ کریں گی مختلف سطحوں پہ دیکھیں جی جانتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ تو اگر آپ ان کو چھوٹی کرنا چاہتے ہیں جب پوری پالٹکس ہی آپ کے آتوں میں ہے اور آپ نے یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی چھوٹی ہوگی اور کون سی بڑی ہوگی کس کو آپ نے آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے اس میں پھونک بھر کے تو توفان بنانا ہے اور کون سی پارٹی ہے جس میں سے پھونک نکال کے تو آپ نے اس کو ایک بالکل ہی جو ہے وہ مایکروسکوپی شکل دے دینی ہے تو یہ پرابلم ہے وہاں پہ کہ وہ چھوٹی اس لیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ چھوٹی رہیں وہاں پہ اگر لیول پلئنگ کی فیلڈ جو ہے وہ آج بھی کر دی جائے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پرائم نیسٹر کا جلسہ تھا تو دوسری طرف ارزاج ہو رہا تھا بائی کارٹ کی کال ہو رہی تھی تو اس میں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برحال یہ نہیں ہے کہ سارے پرائم نیسٹر کے ساتھ ہی ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ لوگ ہیں ان کی سٹرگل بھی ہے انہوں نے ایک عرصے تک جو ہے وہ فیلڈ میں کام بھی کیا لیکن ان کے خلاف چکے جب آپ نے قانون بھی ان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں کالے کوانین جبر کا شکار بھی آپ ان کو بناتے ہیں ان کے خلاف پروپوگنڈا بھی آپ کرتے ہیں اور ان کو آپ نے ڈیکلیئر بھی کیا ہوا ہے غدار اور وطن رشمن یعنی وہی سیچویشن جس کا اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سامنا ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں تو وہ ایک بہت بڑی حکمران پارٹی سے سکڑ گیا اچانک جو ہے وہ چار پارٹیوں والی ایک جماعت بن گئی راتوں رات کل تک وہ پچیس تیس پارٹی سیٹوں والی ایک بہت بڑی مضبوط قسم کی جماعت تھی تو یہ کس نے کیا عوام تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتے عوام کیسے ایک ہی وقت میں دو کام کریں گے کہ پچیس تیس سیٹوں والی پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور دوسرے دن اس کو چار پہ جا کے روک دیتے تو اگر یہ چیز ہے تو اس لیے آپ کہہ لیں کہ ان کے سائز پہ آپ نہ جائیں اگر بہت سارے آپ نے دیکھے ان کے پولز آئے ہیں جو غیر جانتار قسم کے پولز ہیں اس میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے ایس کمپیر ٹو جیسا کہ یہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اس کے خلاف رد عمل کے طور پہ وہ کیا کریں گے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک مناظم قسم کا ایسالٹ آئی ہے میں آپ کو بتا دوں اور اس ایسالٹ کی گریویٹی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے سب سے پاپولر درین شخص جو ہے محمد نواز شریف میاں جن کو آپ کہتے ہیں ان کو ویکٹمائز کر کے ملک سے باگنے پر مجبور کر دیا اور دیوار سے لگا دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سٹرنٹھ کا وسائل کا اور اس کے پیچھے کھڑی ایک خفیہ قسم کی ریاستی قوت کا تو دیفینیٹلی وہ جو پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو اگر اس طرح کی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کا سائز بہت چھوٹا نظر آئے گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کی پریکٹسز میں ایک وقت تیسہ آئے گا کہ یہ ان کے خلاف بہت بڑا رد عمل ہوگا چونکہ عام آدمی بھی جو ہے وہ صاحب زمیر آدمی ہے اس کی عزت نفس ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے یہ بار بار کے جھوٹے وعدے یہ اب چیزیں اب کروڑوں جابز کا انہوں نے علام کیا ہوا ہے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں جو ٹوٹل فیک قسم کی انانسمنٹ ہے دیفینٹلی انہوں کچھ نہیں ہے تو نتیجہ کے طور پر یہی لوگ ہیں جو کہ بلاخر لیڈ کریں گے وہاں پہ میسیس کو اس وقت جب کہ عوام کے اندر یہ شعور آستا آستا جو ہے وہ جاگے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک دم بہت بڑا وہاں پہ کوئی ایجیٹیشن ہوگا چونکہ اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں اور وہ بہت زیادہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہیں لیکن اگر وہاں پہ کسی وقت بھی کوئی ایک الائنز بن جاتا ہے یا اس طرح کا ایک متفقہ قسم کا پلیٹ فارم جو اے ہوئی مر جو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی جو جالسازی ہے اس کی کوئی یہ بابل ہے یہ میں آپ کو بتا جاؤں یہ بابل کی طرح برسٹ ہوگا اگر ایسی سیچویشن بن دیا اور بشاید صاحب بھارت کا تو خیر یہی کہنا ہے کہ جو جمہو کشمیر ہے وہ ان کا اٹھو ٹانگ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے یہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو بھارت کی اس طرح کے الیکشنز پر یہ کوئی پہلی بار اس طرح کے الیکشنز نہیں ہوئے ادھر پاکستان کی سائیڈ میں تو بھارت کی نظر کیا ہوگی ان الیکشنز پر کیا ایمپورٹنس ہے بھارت کے لیے ان الیکشنز کی آپ کیا سمجھتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیوٹی کے لیے بھی لیکن جی یہ دو ظاہرہ ایمپورٹنس تو دیفینٹلی جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کشمیر کی پالیٹکس میں تو وہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس سے جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے یا اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے چونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ حیر سوچنے والا آدمی آپ کو یہی بات بتائے گا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ جو ستر سال سے زندہ ہے اور اس کے جو مختلف رخ بنتے ہیں روپ بنتے ہیں مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے اس کے پیچھے جو جمعہ کشمیر کے لوگوں کا آتھ بہت کم ہے اور آزاد کشمیر کا آتھ بہت زیادہ ہے جیسے کہ وہ اس کو کہتے ہیں نا آزاد کشمیر is a base camp تو base camp تو ایک military term ہو گئی کہ یہاں پہ فوجیں رہ کے تو اگلے ایریے کی ازادی کے لیے یا اس پہ عملہ کرنے کے لیے وہ ہوں گی تو وہ infected سے ہی ہے یعنی وہاں پہ جو militancy ہوتی رہی جمعہ کشمیر میں وہ اگر آزاد کشمیر نہ ہوتا تو وہاں کوئی militancy نہیں ہو سکتی تھی یہ لوگ وہاں سے آئے انہوں نے آکے سامنے اسلاح لیا اور پھر واپس بارڈل کراس کر کے اس طرف گئے آج بھی وہاں پہ جو چھوٹی موٹی militancy ہوتی ہے آپ کو پتا ہے جو اخبارات میں بھی آتا ہے کوئی open secret نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے آپ کا connection جو ہے وہ واپس آکے جو اس طرف آزاد کشمیر کے مظفر آباد جو capital city ہے یا دوسرے شہروں سے بنتا ہے یا پاکستان کے ساتھ بنتا ہے تو آپ نے اگر اس خطے میں آمن قائم کرنا ہے اس خطے کو اس مسئیبت سے نکالنا ہے جس میں اس اتر سال سے گریفتار ہے اور یہ مسئلہ کشمیر کا ایک سو جو آپ نے create کیا ہوا ہے problem اس کو resolve کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے آزاد کشمیر وہاں کے election لوگ کیا سوچتے ہیں یہ چیزیں جو ان کو آپ ignore نہیں کر سکتے لیکن بھارت کا problem یہ ہے نا کہ when it comes to آزاد کشمیر تو وہ غالب ان کاؤنٹس شاعر ہے اس کا شعر ہے کہ وہ زائد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے جناب وہ ان سے ہماری کیا وہ ہے وہ اپنے ریڈیو پہ یا اس پہ بیان دے دیں گے کہ یہ یہاں پہ دانلی ہو گئی یہ election صحیح نہیں ہوئی دوسرا ان کا problem یہ ہے کہ وہ اس پہ بڑے ڈرتے ہیں کہ جو ہی ہم کشمیر کا نام لیں گے تو اس میں ہمارا کشمیر بھی آ جائے گا کہ جب election کی بات آئے گی کشمیر کی بات آئے گی تو وہاں بیشا کی آزاد کشمیر کی لیکن اس کا کشمیر پہ اثر پڑتا ہے تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اثر پڑتا ہے آپ اس سے نہیں بچ سکتے آپ کو اس کو face کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ real problem ہے اس کو face کیا جائے اور اس کو اس طریقے سے resolve کرنے کی بات کی جائے اب اس میں بات یہ ہے بھارت کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ آزاد کشمیر میں جو لوگ بالکل جن کو کوئی پتا ہی نہیں کہ بھارت کہاں واقع ہے اس کا تاریخ جیографیا کیا ہے لیکن وہ اپنے حقوق کی نیچرل ہی بات کرتے ہیں ان پہ بھی حکمران طبقات اور اسٹیبلشمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں اور یہ غدار ہیں حالانکہ بھارت کا رویہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ زائد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا والا رویہ ہے تو اس لیے یہ بیچارے لوگ دونوں طرف سے پیس رہے ہیں بیچ میں نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے تو یہ سیچوئیشن ہے جناب اس وقت تو الیکشن کے حوالے سے تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اہرہ دفعہ پہلے ماضی میں جتنا اس طرح ہوا باقیدہ سٹیٹمنٹ آتی رہی ہے آفیشل جب کبھی بھی الیکشن ہوئے گلگت بلدستان میں یا آزاد کشمیر میں وہاں پہ اگر کوئی ڈسکریمنیشن ہوئی یا یومن رائیس وائلیشن ہوئی یا داندلی ہوئی تو انڈیا کی طرف سے اس پہ آفیشل سٹیٹمنٹ آتی رہی ہے لیکن اس دفعہ نہیں آئی ہے اور پچھل دفعہ گلگت بلدستان پہ بھی نہیں آئی تھی جو کہ انڈیا کی بدلتی ہوئی پالیسیز کا ریفلیکشن ہے اور پلیس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت سارے معاملات تیہ ہو گئے ہیں جس میں ایک معاملہ یہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی ہے اور ان کو ایز ایٹیز جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے جو بھی گیون سیچوئیشن ہے ان کے درمیان ایک خاموش جو ہے وہ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے اس وجہ سے پاکستان اگر یہاں پہ گلگت میں کوئی تبدیلی لا رہا ہے وہ اس کو صوبہ بناتا ہے یا آزاد کشمیر کے الیکشن میں زہند لی یا ممکن ہے فیوچر میں وہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے یا اس طرح کے کوئی اخدامات کرنے کی کوشش کریں تو اس میں جو ہے وہ بھارت کی طرف سے وہ رہت عمل نہیں آئے گا جس کی ماضی میں توقع رہی ہے یا آتا رہا ہے آخر میں بشانی صاحب یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے اس والے کشمیر میں ایسی الیکشن ہوئے ہو جو جس کے جو نتائج ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آئے ہو مجھے تو یاد نہیں پڑتا لیکن آپ کی گہری نظر ہے آپ ہمیں بتائیے نہیں سر یہ تو میں آپ کو بتاؤں انیس سو ساتر سے وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ گیاروہ الیکشن تھا اس میں سے ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مفادات یا ان کی مرضی کے بغیر ہو ایک تو ہے پورا الیکشن کہ یہ پارٹی جیتے گی یا یہ پارٹی نہیں جیتے گی ایک ہے الیکشن کے اندر کی نیٹی کریٹی کہ یہ کانڈیڈیٹ جیتے گا یا نہیں جیتے گا وہ پہلے سے لوگوں کو مارک کر کے رکھتے ہیں اور جو کانڈیڈیٹ نہیں جیتے گا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ پارٹیوں کے ذریعے اس کو ٹکٹ صحیح فارق کرا دیتے ہیں پہلی بات ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اور اگر ٹکٹ مل بھی جائے تو پھر جو دوسرے ٹیکٹسیز ہیں وہ استعمال کر کے کانڈیڈیٹس کو انڈیویجولی پلیس پارٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں اب اس میں کوئی چار پانچ چھے لوگ ایسے ہوں گے آزار کشمیر کی پالیٹکس میں جو بہت زیادہ مضبوط ہیں عوام کے اندر کسی حوالے سے ان کی کوئی خاندانی وہاں پہ کوئی چیزیں ہیں یا پیسہ ہے تو ان کو ممکن ہے وہ اس طریقے سے نہ آر آسکیں چونکہ ظاہر ہے کہ ہر کام آپ کے بس میں نہیں ہوتا لیکن آور آر الیکشن کو منپولیٹ کرنا اور عام کانڈیڈیٹ کے مقدر کا فیصلہ کرنا اسٹبلشمنٹ کے آتھ میں ہے اور ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ آج تک ہوا ہے ایک الیکشن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کچھ ایسے واقعات ضرور ہوئے کہ جب الیکٹ انہیں کے بعد کچھ لیڈرز جو تھے انہوں نے اسٹبلشمنٹ کے خلاف ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ سخت رویہ اختیار کیا جن میں ایک جو ہے وہ کی اچھ خرشید تھے جو کہ ازاد کشمیر کے صدر رہے ہیں اور وہ صاحب چونکہ بڑے پاپولر اور پہلے وہ قائد عظم محمد علی جنہ کے پرسنل سیکریٹری بھی رہے تھے تو ایک قد کاٹ تھا ان کا ایک پورا ایک ہسٹری تھی اور عوام میں ان کا بڑا عزت و اعترام تھا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے بات کی سینس میں آنے کی تو ان کو زبردستی اقدار سے اتار کے گریفتار کیا گیا جبکہ اس کیلیبر کے آدمی کو گریفتار کرنا آپ دیکھ لیں لیکن وہ ایک پولیس جو سب انسپیکٹر ہے اس نے ان کو گریفتار کیا اور اس کے بعد ممتاز حسین راٹھو اور جو پیوز پارٹی کے ایک لیڈر تھے انہوں نے بھی ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو ان کو اٹھا کے لے کے مظفر آباد سے جا کے سیالہ ریسٹ ہو اس میں اور پر غنی کام پر بند کر دیا تو یہ جیتنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ان کی مرضی کے بغیر جیت بھی جائے اور وہ کسی طریقے سے کوئی اپنے حقوق کی بات کرے یا کسی بھی حوالے سے برابری کی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو پھر بھی جو ہے اگر اور کچھ نہیں تو ایرسٹ کرنا کین یو امیجن کہ آپ ایک سیٹنگ پرائم نیسٹر کو ایرسٹ کر کے تو اٹھا کے لے جائیں جا کے پرائم نیسٹر آفس سے اس سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیٹویشن کیا ہے بہت شکریہ بشانج صاحب آپ نے سہرہ سلباچت کی ہمچارے تھے کہ آپ کا فوری رد عمل اور آپ کی رائے لی جائے جیسا کہ ازاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج جیسے تیسے بھی ہیں سامنے آ چکے ہیں بہت شکریہ تھرڈ اپینین میں جو آپ ہی کا شو ہے اس میں شریک ہونے کا تینکیو نا تینکیو بیورز بات چیز سننے تھے آپ برسٹر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ان حالات پر جن حالات کے تحت پاکستان کے قبضے میں جو ازاد کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اور جس طرح اس الیکشن میں بھی صاف کا الیکشن کی طرح ریزلٹس سامنے آئے آج کا تھرڈ اپینین برسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے شکریہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کیجئے آپ پیپال کے راہی کریڈر کارڈ کے راہی پیٹریان کے راہی ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سب کا ہمارا شو دیکھنے کے حوالے سے